بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں آٹے کے بہران کی جو کہ سنگین ہو چکا ہے قیمتوں میں مسلسل اضافہ بیس کلو آٹے کا تھیلہ چالیس روپے اضافے سے بارہ سو کا ہو گیا دس کلو کا تھیلہ چھے سو روپے کا ملنے لگا گندم کی فی من قیمت بھی دو ہزار دو سو کا ہنسا پار کر گئی سرکاری گوداموں سے گندم کی ایک بوری نہیں نکلی فلور ملز کا شکوہ غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مزید مشکل ہو گیا بیس کلو آٹے کا تھیلہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا گیا آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ بارہ سو روپے کا ہو گیا گندم کی فی من قیمت دو ہزار ایک سو پندرہ روپے سے بڑھ کر دو ہزار ایک سو پچانوے روپے تک پہنچی تو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار ایک سو ساٹھ سے بڑھ کر بارہ سو روپے کا ہو گیا جبکہ فلور ملز میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ گیارہ سو ستر روپے تک پہنچ گیا شہری کہتے ہیں مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے آٹے کی قیمت میں ہر روز اضافے کے باعث مشکلات کا اشکار ہے اپنی لائف میں جو میری ایجان ہے جی جس سپیڈ سے اس طرز حکومت میں اس دور میں مہنگائی بڑھی ہے میں نے نہیں دیکھا جناب اس حکومت کو سوچنا چاہیے غریبوں کے لیے کہ آٹے کے اور چینی کے دام بھی بڑھتے جا رہے ہیں گی کے دام بھی بڑھتے جا رہے ہیں ہم کیا کھائیں گے مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے عوام کی اس قدر ریڈ بڑھ چکے ہوئے ہیں غریب بندہ کیا کرے گا کہاں جائے غریب بندہ چیئرمن فلور ملز اسوسیشن آسیم رضا کے مطابق سرکاری گندم کی ریلیز میں تاخیر کے باعث سارا بوجھ اوپن مارکٹ پر پڑا ہے گندم کی ریلیز میں مزید تاخیر سے آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا میں سمجھ کہاں کہ حکومت کو فوری طور سے ریلیز کرنی چاہیے تاکہ یہ آٹے کی پرائیسز کنٹرول ہو سکیں اور واپس نہ سکیں اور یہ جو ان بیٹوین میڈل مین ایکس کا جو مارجن اور منافع خوری کر رہا ہے اس کو زیڈ سطح ہو کے سرکاری کے ہے اس کی مطابق وہ نیچے ریٹس رہیں گے اپنے گندم کا سرکاری ریٹ اٹھارہ سو پچھتر روپے فی من مقرر کیا گیا تاہم گندم سرکاری ریٹ کے برعکس فروخت ہو رہی ہے شہر میں پچھتر سے اسی ہزار بوری یومیاں کھپت ہے سرکاری گندم کی بجائے اوپن مارکٹ سے گندم کی خریداری مجبوری بن گئی ہے سرکاری گندم ریلیز کرنے کے وعدے پر تحال خاموشی ہے حکومت کی ناکس منشوبہ بندی کے بائیس آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تاہم اب بھی اگر سرکاری گندم میں پڑی گندم کو ریلیز نہ کیا گیا تو آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ بارہ سو پچھار سو روپے تک بھی جا سکتا ہے کیمرمن گانا یاز کے ساتھ راودل شاہد حسین سٹی فورٹو اور اب بات کریں کورونا وائرس کی کورونا کی چوتھی لہر کا کہہ ہے مزید پندرہ افراد جان سے گئے شہر میں سات سو آٹھ نئے مریض ریپورٹ ہوئے مزید کیسز کی شرعہ بارہ فیصد سے بڑھ گئے شہر میں کورونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت برقرار ہے موزی وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف ہسپتالوں میں سات سو آٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے موزی وائرس مزید پندرہ زندگیاں نکل گیا شہر میں مزید کیسز کی شرعہ بارہ اشاریہ ایک فیصد ریکارڈ کی گئی سیکیٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلت امران سکندر بلوچ کا کہنا ہے کہ حفاظتی تطابیر اختیار کر کے خود کو موزی وائرس سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے سے اجتناب کریں اور اب بعد پنجاب میں عالی انتظامی عہدوں پر تبدیلی کی تو کامران علی افضل چیف سیکیٹری راو سردار علی خان آئی جی پنجاب تائیونات کر دیے گئے جواد رفیق ملک وفاقی سیکیٹری انڈسٹریز تائیونات انام غنی آئی جی ریلوے بن گئے پنجاب میں عالی انتظامی عہدوں پر تبدیلی کی گئی ہے کامران علی افضل چیف سیکیٹری راو سردار علی خان آئی جی پنجاب جواد رفیق ملک وفاقی سیکیٹری انڈسٹریز تائیونات کیے گئے اور انام غنی آئی جی ریلوے بن چکے ہیں نئے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے سیف سیٹیز اتھارٹی سی ٹی ڈی پنجاب اور انٹیلیجنس بیورو میں کلیدی عہدوں پر کام کیا وہ اقوام متحدہ مشن میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں نئے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا تعلق اٹھارویں کومن سے ہے انیس سن نوے میں پولیس سروس جائن کی اکتیس سالہ سروس کے دوران اہم عہدوں پر تائنات رہے راو سردار چاروں صوبوں سمیت وفاق میں خدمات انجام دے چکے ہیں راو سردار ایم ڈی سیف سیٹیز اتھارٹی آر پیو بہاولپور آر پیو سرگو تھا رہ چکے ہیں راو سردار ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب جوائنڈ ڈی جی انٹیلیجنس بیورو پنجاب کے عہدے پر رہے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سی پیو فیصل آباد کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں راو سردار علی خان کی شہرت انتہائی پروفیشنل پولیس افسر کی ہے ان کے دور میں سیف سیٹیز اتھارٹی کا دارہ کار پنجاب کے دیگر شہروں تک پھیلا راو سردار نے امرجنسی کیسز میں پولیس رسپونس ٹائم بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے نئے چیف سیکیٹری کامران علی افضل پولیٹیکل ایکانومی میں پی ایش ڈی ڈی ڈاکٹر ہیں وہ بلدیات پی این ڈی اور خزانہ امور کے ماہر جانے جاتے ہیں کامران علی افضل کا تعلق ڈی ایم جی کی اکیسویں کومن سے ہے ان کی سرویس ستائیس سال ہے انہوں نے دو سال بطور اڈیشنل سیکیٹری بجٹ خدمات انجام دی ہیں کامران علی افضل محکمہ بلدیات پی این ڈی اور خزانہ کے ماہر مانے جاتے ہیں کامران علی افضل سیکیٹری انڈسٹریز اور پنجاب میں ایڈیشنل سیکیٹری محکمہ خزانہ رہ چکے ہیں انہوں نے ایڈیشنل سیکیٹری ایوان وزیر آزم اور ایڈیشنل سیکیٹری وزارت خزانہ اسلام آباد بھی خدمات انجام دی ہیں وہ ایڈیشنل سیکیٹری سے فارغل تحصیل ہیں اور پالیٹیکل ایکنومی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے کل کے ماہ تحت آج باس بن گئے کیا آپ نئے چیف سیکیٹری کے ساتھ کام کریں گے صحافی کا ایڈیشنل سیکیٹری ہوم زفر نصرولہ سے سوال یہ تو آپ انہی سے پوچھیں زفر نصرولہ کا جواب ایڈیشنل سیکیٹری نئے چیف سیکیٹری کامران علی افضل سے پانچ سال سینئر ہے ایڈیشنل سیکیٹری ایرم بخاری دو سال بابر حیات تین سال سینئر ہیں بیروکرسی میں سینئر پر جونئر کو ترجیح دینے کی روایت برقرار ہے پنجاب میں نئے تائیونات ہونے والے چیف سیکیٹری کامران علی افضل سے تین افسران سینئر ہیں ایڈیشن سیکیٹری ایرم بخاری سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو بابر حیات تارر اور ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم زفر نسر اللہ نئے چیف سیکیٹری پنجاب کامران علی افضل سے سینئر ہیں جبکہ سیکیٹری ٹرانسپورٹ سید علی مرتضہ اور سیکیٹری آپاشی کیپٹن ریٹائر سیف انجوم کامران علی افضل کے بیج میٹ ہے وزیراعظم عمران خان سے چیف سیکیٹری کامران علی کی ملاقات ہوئی وزیراعلا پنجاب اور آئی جی راو سردار علی کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت ملاقات میں صوبہ پنجاب کے انتظامی امور اور امن و امان کی صورتحال پر باتشیت ہوئی وزیراعظم کی کامران علی کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے کنٹرول کے لیے انتظامی اقدامات کی ہدایت وزیراعظم نے آئی جی پنجاب کو کرپٹ اناظر کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی بھی ہدایت جاری کی وزیراعظم عمران خان سے چیف سیکیٹری کامران علی کی ملاقات ہوئی وزیراعظم پنجاب اور آئی جی راو سردار علی کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت ملاقات میں صوبہ پنجاب کے انتظامی امور اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو ہوئی پانچ ماہ گزر گئے پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال نہیں ہو سکے حکومت کے معاملہ لٹکانے کے نت نئے حربے آج بھی ٹرانزیشن بلز پیش نہیں کیے لہور ہائی کورٹ میں درخواست و پرسامات عدالت کے باہر مبشر جاوید کا حکومت پر بلدیاتی اداروں کی بحالی میں تاخیہ کا اظہام پنجاب حکومت بلدیاتی اداروں کی بحالی میں رکاوٹ بن گئی سپریم کورٹ نے پچیس مارچ کو پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کرنے کا حکم دیا پانچ ماہ گزر گئے پنجاب حکومت بلدیاتی ادارے بحال کرنے کی بجائے اپیل میں چلی گئی اور معاملہ مزید لٹکا دیا حکومت کی غیر سنجیدگی کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں جن کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو رہے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں میئر لاہور مبشر جاوید میئر فیصل آباد محمد رزاک سمیت دیگر بلدیاتی نمائندوں کی درخواستیں زیر سمات ہیں ہائی کورٹ نے بلدیاتی نمائندوں کی بحالی کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے حکومت سے پلان آف ایکشن طلب کر رکھا ہے لیکن محکمہ بلدیات پنجاب کی جانب سے ابھی تک عدالت میں ٹرانسیشن پلان پیش نہیں کیا جا سکا جسس آئشہ اے ملک کی رخصت کے باعث کیس کی سماعت 21 ستمبر تک ملتبی کر دی گئی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں میئر لاہور کرنل اٹائیڈ مبشر جاوید نے کہا کہ پنجاب حکومت جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے جسٹس ڈیلیڈ ابھی ہمیں کچھ ایسا ہی شک پڑھ رہا ہے کہ ہمارا جسٹس ڈیلیڈ کیا جا رہا ہے ہمیں جسٹس سے محروم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ چھ ماہ قبل سپریم کورٹ نے ہمیں بحال کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے وہاں پر ڈیڑ میں انہیں کے بعد کنٹیمٹ آف کورٹ ڈال دی تھی کہ حکومت پنجاب جو ہمیں اختیارات نہیں دے رہی جب وہ بھی خاموشی رہی تو پھر ہم نے آئی کورٹ کی طرف رجوع کی اس اہم مسئلے پر سابق ڈیپیٹی اٹارنی جنرل راجہ عبدالرحمن نے سیٹی فورٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت توہین عدالت کی مرتقب ہو رہی ہے دیکھیں یہ پنجاب حکومت جو ہے یہ توہین عدالت کی مرتقب ہو رہی ہے اور آئین کی بھی یہ خلاف فرضی ہے آئین کے آرٹیکل وان فورٹی اے کے تحت لوکل باڈیز جو ہیں وہ پھر تشکیل پائی ہیں وہاں توہین عدالت کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے یہ جو ڈیسین ہوتا ہے سپریم کورٹ کا نہ صرف یہ پینڈنگ ہوتا ہے بلکہ ہائی کورٹ کے لیے یہ ایک ڈکری کا درجہ رکھتا ہے اور ہائی کورٹ اسے عمل درامت کرنے کا بند ہے بلدیاتی ادارے بحال نہ ہونے سے سیورج، صاف پانی اور سڑکوں کی ٹوٹ پوٹ کی شکایات عام ہیں عوام مسائل کے حل کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں حکمرانوں کا غیر سنجیدہ رویہ ان کی مشکلات بڑھا رہا ہے پنجاب کا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا سفارشات تیار گیارہ میٹرپولیٹن پچیز زلہ کاؤنسلز بنیں گی میر لاہور کا براہ راست انتخاب ہوگا شاہ محمود قریشی کے سربراہی میں قائم کردہ کمیٹی کے سفارشات منظوری کے لیے روانہ وزیراعظم کو پیش کی جائیں گی نئے دیاتی نظام کی تہت پنجاب میں گیارہ میٹرپولیٹن ہوگی نئے دیاتی نظام کی تہت پنجاب میں پچیز زلہ کاؤنسل ہوں گی زلہ ناسم اور میٹرپولیٹن کے میئر کا انتخاب براہ راس اور جماعتی بنیادو پر ہوگا نیبر ہوت کاؤنسل اور ویلیش کاؤنسل کا انتخاب غیر جماعتی بنیادو پر ہوگا ویلیش کاؤنسل دس سے بیس ہزار جبکہ نیبر ہوت کانسل پندرہ سے بیس ہزار آبادی پر مشتمل ہوگی ویلیج کانسل کے ساتھ پنچائیت کانسل کا نظام قائم کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے پانچ رکنی پنچائیت کانسل کے ارکان کو ویلیج کانسل کا شیئرمن نامزد کرے گا پنچائیت کانسل کو معمولی نویت کے ٹیکس لگانے کا اختیار دینے کی بھی سفارش کی گئی ہے گیم چینجر بزنس منصوبہ لاہور کی پرائم لوکیشن پر پانچ پلوٹ اکیس ارب اکسٹھ کروڑ روپے میں نیلام ہوئے پاکستان کارپوریٹ کانسل کیم نے دو اہم پلوٹس کی چھ ارب چھوڑانوے کروڑ تیس لاکھ بولی دی نیلام عام میں لیک سیٹی گروپ، فاطمہ گروپ، آریف ابھی، پنجاب کالج اور بحریہ گروپ شریک ہوئے معروف بزنس مین، سی او لیک سیٹی گوہر اجاز اور فواد مختار کی بھی شرکت سینٹرل بزنس ڈسٹرک کے زیر احتمام نشات ہوتیل جوہر ٹاؤن میں پلوٹس کا نیلام عام ہوا لیک سیٹی گروپ، فاطمہ گروپ، آریف حبیب گروپ، پنجاب کالج گروپ اور بحریہ گروپ نے نیلامی میں حصہ لیا معروف بزنس مین، سی او لیک سیٹی گوہر اجاز اور فواد مختار بھی نیلامی میں شریک ہوئے سی او سینٹرل بزنس ڈسٹرک امران امین نے نیلامی کی نگرانی کی پرائیم ون لوکیشن کا اٹھارہ کنال کا پلوٹ بیالیس کروڑ چالیس لاکھ فی کنال میں نیلام ہوا نوہ سیٹی نے اٹھارہ کنال کا پلوٹ سات ارب ترے سر کروڑ روپے میں خریدا پرائیم ٹو گیارہ کنال کا پلوٹ اٹھ تیس کروڑ بیس لاکھ فی کنال میں نیلام ہوا ایسی حسنا جیوی نے گیارہ کنال کا پلوٹ چار ارب بیس کروڑ بیس لاکھ روپے میں خریدا پرائیم 3 دس کنال پلوٹ 28 کروڑ 40 لاکھ فی کنال میں نیلام ہوا واہ انڈسٹری نے دس کنال کا پلوٹ 2 ارب 84 کروڑ میں خریدا پرائیم 4 دیرہ کنال پلوٹ 31 کروڑ 30 لاکھ فی کنال میں نیلام ہوا پاکستان کارپوریٹ کانسورشیم نے دیرہ کنال کا پلوٹ 4 ارب 11 کروڑ 30 لاکھ میں خریدا پرائیم 5 دس کنال پلوٹ 28 کروڑ 30 لاکھ فی کنال میں نیلام ہوا پاکستان کورپوریٹ کانسورشیم نے دس کنار کا پلوٹ دو ارب تیراسی کروڑ میں خریدا پاکستان کورپوریٹ کانسورشیم نے نلامی میں دو پلوٹ حاصل کیے ٹائم فور اور فائیو مجموعی طور پر تئیس کنار پر مشتمل ہیں سٹی فارڈی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے سی ای او سی بی ڈی عمران امین نے کہا کہ وزیر آزم کے ویژن کے مطابق کاروباری طبقے کو اعتماد کے ساتھ سرمایہ کاری کا موقع دیا ہے شرقہ کا اعتماد قابل ستائش ہے پاکستان کی ماشاءاللہ سب سے سکسسفل آکشن ہوئی ہے یہ اور لاہور میں ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے تو اب انشاءاللہ آنے والے جنہوں میں دیکھیں گے اس کو ہم کس طرح اپنے ایکشنز میں ریسپروکیٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو ڈیبلیپنٹ بنائیں گے وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹلی انوارمنٹل فری اور ایک نئی ہائی راز سکائی لائن لاہور کی ڈیبلیپ ہوگی ہے ابھی آپ کو اگاہ کریں اسسسٹن کمیشنر کینٹ کرونا پابندیوں پر عمل درامت کے لیے متحرک ہیں کاروباری اوقات کار کی خلاف ورزی پر متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جانیں گے شہزاد پتائیے گا کون کون سی دکانیں سیل کی گئی ہیں آج بلکل کرونا پابندیوں پر عمل درامت کے لیے اسسسٹن کمیشنر کینٹ جو ہیں وہ رات کے اوقات میں بھی متحرک ہیں بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی کہ سرکاری ٹیچنگ ہسپتال ہیلتھ انشورنس سے منسلک کرنے کا منصوبہ سرد خانے کی نظر ہو گیا ہسپتالوں کا نظام کمپیوٹر آئیز نہیں ہو سکا حکومت کی یونیورسل ہیلتھ انشورنس سکیم میں سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کو بھی شامل کرنے کے لیے ہاسپٹل مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کو کمپیٹرائزد نظام کے تحت یونیورسل ہیلتھ انچورنس سے منسلک کیا جانا تھا لیکن اس منصوبے کو سردخانے میں ڈال دیا گیا ہے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کو ہسپیٹل مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کا حامل بنانے کے لیے روہ مالی سال کے بجٹ میں دس کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی پیشرفت نہ ہو سکی ہے ٹیچنگ ہسپتال ہسپیٹل مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کے حامل نہ ہونے کے باعث ابھی تک ہیلتھ انچورنس کے پینل میں شامل نہیں ہے اور ہیلتھ انچورنس کارٹ کے حامل شہری صرف پرائیوٹ ہسپتالوں سے رجوع کر رہے ہیں ڈی آئی جو آپریشن سوہیل چودری نے 23 تھانوں کے ایسے چوز کے تقرروں تبادلی کر دیئے پندرہ ایسے چوز کو عہدوں سے ہٹا کر پولس لائنز ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ڈی آئی جو آپریشن سوہیل چودری نے ایسے چوز کی تائیناتی کے لیے تین سینئر افسران کی کمیٹی تشکیل دی تھی 27 ایسے چوز کی تائیناتی کے ساتھ پندرہ ایسے چوز کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے نوٹفیکشن کے مطابق انسپیکٹر شرجیل زیا ایسے چو اسلامپورا انسپیکٹر محمد حسیب ایسے چو شادرہ اور سب انسپیکٹر محمد اشفاق احمد کو ایڈیشنل ایسے چو شادرہ ٹاؤن تائینات کیا گیا ہے انسپیکٹر مقصود علی کو ایسے چو شادباغ انسپیکٹر خالد محمود ایسے چو شفیق آباد اور انسپیکٹر سید حسین حیدر کو ایسے چو کہانہ لگا دیا گیا ہے سب انسپیکٹر دیس محمد کو ایڈیشنل ایسے چو کوٹلک پت انسپیکٹر راشد امین بٹ کو ایسے چو چونگ اور سب انسپیکٹر عمران کمر ایڈیشنل ایسے چو اقبال ٹاؤن مقرر کر دیے گئے ہیں انسپیکٹر محمد یوسف بٹ ایسے چو گلشن راوی سب انسپیکٹر محمد ندیم خالد ایڈیشنل ایسے چو گلشن اقبال اور سب انسپیکٹر آمیر شہزاد کو ایڈیشنل ایسے چو گرین ٹاؤن تائنات کیا گیا ہے سب انسپیکٹر عمران یوسف ایڈیشنل ایسے چو مانگا منڈی انسپیکٹر رزا زاکر ایسے چو مصطفہ ٹاؤن اور سب انسپیکٹر محمد افضل سندو ایڈیشنل ایسے چو گجر پورا کی ذمہ داری دے گئی ہے سب انسپیکٹر تنویر احمد ایڈیشنل ایسے چو ناؤ لکھا سب انسپیکٹر آمیر سہیل ایڈیشنل ایسے چو داتر دربار اور انسپیکٹر زاہد حسین کو ایسے چو گوال منڈی تائینات کیا گیا ہے چھے تھانوں کے ایسے چوز کی تائیناتی میں ردو بدل کیا گیا ہے سب انسپیکٹر ناصر حمید کو تھانا شادرہ سے ایڈیشنل ایسے چو ہربنس پورا تائینات کیا گیا ہے سب انسپیکٹر محمد شاہد حسین کو ہربنس پورا سے ایڈیشنل ایسے چو مناوہ لگا دیا گیا انسپیکٹر خدا بخش تھانا چھونگ سے ایسے چو گارڈن ٹاؤن اور انسپیکٹر مجاہد حسین مانگا منڈی سے ایسے چو لیٹن روڈ مقرر کر دیے گئے سب انسپیکٹر مستنیر احمد تھانہ سندر سے ایڈیشنل ایسے چو ٹاؤنشپ اور سب انسپیکٹر محمد اکمل خالد تھانہ ٹاؤنشپ سے ایڈیشنل ایسے چو سندر تائینات کر دیے گئے ایسے چو اسلام پورا انسپیکٹر ساجد نزیر ایڈیشنل ایسے چو مناوہ محمد سلیم شوکت ایڈیشنل ایسے چو شادرہ ٹاؤن محمد صدیق ایڈیشنل ایسے چو شادباغ محمد قاسم اور ایڈیشنل ایسے چو شفیق آباد محمد اشرف کو پولیس لائنز ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایسے چو کہنہ انسپیکٹر فاروق افتخار ایسے چو اقبال ٹاؤن انسپیکٹر محمد عاصف عطا ایڈیشنل ایسے چو گلشن راوی سب انسپیکٹر عدیل انجم ایڈیشنل ایسے چو گلشن اقبال ازغر کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے ایڈیشنل ایسے چو گرین ٹاؤن سغیر احمد ایڈیشنل ایسے چو مصطفہ ٹاؤن سب انسپیکٹر محمد عالم ایسے چو گجر پورا انسپیکٹر انجم توقیر ایسے چو نولکھا سید تیمور حسین ایسے چو تھانا داتہ دروار انسپیکٹر محمد اکرام خان اور ایسے چو تھانا گوال منڈی انسپیکٹر محمد اکمل کو بھی پولیس لائنز ریپورٹ کرنے کے حکمات جاری کر دیے گئے ہیں قیدیوں کو عالی تعلیم دینے کا فیصلہ جیلوں میں خصوصی سینٹرز بنیں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا تعاون حاصل ہوگا آئی جیل نے تمام جیلوں میں تعلیم بالغہ سینٹرز قائم کرنے کے لیے تمام سپریٹنڈنٹس کو مراسلہ بھیجوا دیا ہے تعلیم بالغہ کے لیے سینٹرل جیلوں میں دو ڈسٹرک جیلوں میں ایک سینٹر قائم کیا جائے گا تعلیم بالغہ سینٹرز میں ماہر اسادزہ تعلیمی اور تربیتی کورسز کروائیں گے لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں چالیس ہزار سے زائد بالر قیدی موجود ہیں قیدیوں کے لیے جیل میں ٹی وی پر آگاہی پروگرامز کا بھی جلد آغاز کیا جا رہا ہے بیروکرسی کی کام میں آدم دلچسپی کا عالم وزیر آلہ کی زیر صدارت لڈیا گورننگ باڈی کے اجلاس کے منٹس آف میٹنگ بیس روز بعد بھی جاری نہیں ہو سکے وزیر آلہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس سترہ اغسط کو ہوا تھا لڈیا کا ساٹھ عرب سے زائد کا مشروط منظور شدہ بجٹ لٹک گیا وزیر آلہ کے حکم پر پی انڈی، ہاؤزنگ اور فائننس جپارٹمنٹ لڈیا بجٹ کی سکروٹنی بھی مکمل نہ کر سکے ذرائع کے مطابق میک میں ہاؤزنگ کی سست روی کے باعث منٹس آف میٹنگ جاری کرنے میں مشکلات ہیں فیصلے بروقت جاری نہ ہونے سے الڈی اے کو مالی مشکلات کا سامنا ہے بجٹ میں واسا اور ٹیپا کا روان مالی سال کا بجٹ بھی شامل ہے نیا مالی سال شروع ہوئے دو ماہ چھے دن ہو گئے کروڑوں کی ادائیگیاں سر پر چڑ گئیں ڈی جی ایل ڈی اے ابوری اختیار استعمال کر کے تعمیراتی کاموں پر ادائیگیاں کر رہے ہیں ڈالر سال کی بلند ترین سطح پر انٹر بینک میں چالیس پیسے مہنگا ایک ڈالر ایک سو سرسٹ روپے ترے سٹ پیسے کا ہو گیا غیر ملکی کرزوں میں اربع روپے کا اضافہ ہوا مہنگائی کی نئی لہرہ آ گئی کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور آئی ٹی کے آلات پندرہ فیصد تک مہنگے ہو گئے کے آلات اور موبائل فون کی قیمتوں میں پندرہ فیصد تک کا اضافہ ہو چکا ہے اس سے متاثر ہوا ہے بچے متاثر ہو رہے ہیں سٹوڈنٹ بہت سیارا پرابلم اس کا نقصان زیادہ بچوں پر جا رہا ہے کیونکہ اب تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیٹھ سال سے انلین کلاسی چل رہی ہیں اور مابب کے لیے چیزیں یہ ضروری بن گئے تھے انہوں نے اس چیز کو زیادہ مہنگا کرنا شکر ہے حالانکہ اس کو سستہ کرنا چاہیے چھے ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز کو سپیشل جج انٹی کرپشن تائینات کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے انٹی کرپشن میں تائینات ہونے والے چھے ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز کی خدمات پنجاب حکومت کے سپورٹ کر دی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد ریجسٹرار نے نوڈفیکشن جاری کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے انٹی کرپشن میں تائینات ہونے والے چھے سیشن ججز کو دس ستمبر تک نئی تائناتی کا چارج لینے کی ہدایت کی ہے نوڈفکیشن کے مطابق ڈسٹرک این سیشن جج محمد تاریخ جعوید کو انٹیکرپشن عدالت بحاولپور ڈسٹرک این سیشن جج ارشد علی کو انٹیکرپشن عدالت فیصلباد ڈسٹرک این سیشن جج محمد سلیم کو انٹیکرپشن عدالت گجرنوالہ تائنات کیا گیا ہے ڈیسٹنگیں سیشن جج مشتاق اوجلا کی تائناتی انٹی کرپشن عدالت مولتان سیشن جج نوید احمد کو انٹی کرپشن عدالت جی جی خان اور ڈسٹیکن سیشن جج عارف محمود خان کی تائناتی انٹی کرپشن عدالت ساہیوال کی گئی ہے پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی شہر کے متفرق مسائل کے بارے میں اطلاعات فراہم کرے گی کمیشنر لاہور کی تمام محکموں کو فوری میکنیزم ترتیب دینے کی ہدایت کمیشنر لاہور کی زیر صدارہ شہر کے مسائل بارے اجلاس منعقید ہوا جس میں سی او پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کامران خان اے سی جنرل اسمان جلیز سمیت تمام محکموں کے افسرانے شرکت کی کمیشنر لاہور کیپٹر ایٹائر محمد اسمان کا کہنا تھا کہ کورا کرکٹ، سٹریٹ لائٹس، والچوکنگ، بینرز اور دیگر مسائل سیف سیٹیز اتھارٹی کے تعاون سے حل کیے جائیں گے بیکاریوں اور کوڑا پھیلانے والوں کی ریل ٹائم اطلاع متعلقہ محکموں کو فراہم ہوگی پنجاب پلاننگ انڈیولپمنٹ بورڈ نے مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے سبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے نمے اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی آٹھ ترقیاتی سکیموں کی منظوری دے دی اجلاس میں آٹھ حرب سے زائد کے فنڈز کی منظوری دی گئی اجلاس کی صدارت چیئرمنٹ پلاننگ انڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبول نے کی سبائی برکنگ پارٹی کے اجلاس میں ترقیاتی بورڈ کی جانب سے آٹھ سکیموں کی منظوری دی گئی پنجاب کے مختلف علاقوں میں پبلک سیکٹر کی ان سکیموں کی تکمیل کے لیے مجموعی طور پر آٹھ حرب اکیس کروٹ چوراسی لاکھ چوالیس ہزار روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز الہی نے میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بل کو متنازع کرا دیا ہے کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان ایسے متنازع بل کی منظوری نہیں دیں گے بل میں میڈیا کے خلاف متنازع شک فوری واپس لی جائے سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز الہی سے پاکستان برادکاسٹنگ اسوسییشن APNS, CPNE, PFUJ اور PUJ سمیت تمام نمائندہ صحافتی تنظیموں کے نمائندگان نے ملاقات کی اس موقع پر چودی پرویز الہی کا کہنا تھا کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے اس کی آزادی پر مکمل یقین رکھتے ہیں میڈیا کی آزادی پاکستان کی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے میڈیا کی آزادی پر کسی قسم کا بھی قدران لگانا ہمارے اپنے مفاد میں نہیں ہے سیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ تھنڈے دل سے حکومت اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو سمجھانا پڑے گا کہ بلدیاتی اور عام انتخابات دو نہیں وزیراعظم عمران خان سے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ میڈیا کی تنقید کو مصبت انداز ملیں گے میڈیا کے خلاف بل میں متنازع شک فوری واپس لیں اس میں انا کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا چودی پویز الہی سے ملاقات کرنے والوں میں میر ابراہیم، میاں آمیر محمود، چودی عبد الرحمن، قازم خان، عیاس خان، مجیب الرحمن شامی، سلیم بخاری، میاں تاہر، سرمد علی، شکیل مسود، رانہ عظیم، محمد عثمان، شہزاد بٹ، عیاس شجا، ذلفقاد، محتو اور نوشاد علی نے شرکت کی وزیراعظم عزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کی مزار اقبال پر حاضری پنجاب رینجرز کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی وزیراعظم عزاد جمع کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی لہور آمد وزیراعظم عزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے مزار اقبال پر حاضری دی اور فاتحانی کی اس موقع پر پنجاب رینجرز کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی اور انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا وزیراعظم عزاد جمع کشمیر نے مہمانوں کے کتاب میں اپنے تاثرات کلم بن کیے صبح وزراء فیاض الحسن شوہان اور اختر ملک نے جنرل ہسپتال میں ایک میگا وار سولر سسٹم کا ابتدا کر دیا فیاض الحسن شوہان نے اوپوزیشن پر خوب لفظی گولہ باری کی انشاءاللہ اگلے دو سال پورے چھپ چھپا کے ساتھ پورے تسک و احتشام کے ساتھ پوری عزت و احترام کے ساتھ وزیراعظم عزاد صدر عثمان بزدار صاحب تعمیر و ترقی کا یہی سفر جو تین سال سے جاری ہے جس کی ایک آپ نے مینیفیسٹیشن یہاں پر دیکھ لی یہ انشاءاللہ اگلے دو سال بھی کمپلیٹ رہے گا اور اگلی دوہ بھی انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب دو تھرد نجالٹی کے ساتھ اس ملک کے پر نسل پر آنگے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں تشدد اور مار دھار بند نہیں کی گئی تو سڑکوں پر آئیں گے ملک میں کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کا انقاد ہو رہا ہے اس سلسلے میں انتخابی گہمہ گہمی ہر جگہ موجود ہے لاہور میں لاہور کینٹونمنٹ بورڈ اور وارٹن کینٹونمنٹ بورڈ میں انتخابات ہو رہے ہیں جس میں ہر وارڈ میں پی ایم ایلن نے اپنے امیدوارے کھڑے کی ہے اب تک جو فیڈبیک ہمیں ملا ہے اس کے مطابق لوگ بڑی بیتابی سے بارہ سپٹمبر کی تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ مہنگائی بیروزگاری نائنصافی لا قانونیت اور بڑتیوی ابتری سے تانگ لوگ منتظر ہیں کہ انہیں موقع ملے اور اپنے ووٹ کی تاغیر پی ٹی آئی سینٹر پنجاب کے صدر سینیٹر ایجاز احمد چوہدری کا خوجہ ساد رفیقی پریس کانفرنس پر رد عمل کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے خوجہ ساد رفیقی کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں جاری بیان میں کہا کہ بارہ ستمبر نون لیگ کی عبرت ناک شکست کا دہن ہے مسلم لیگ نون کا امیدوار ڈیفالٹر نکلا کینٹرونمنٹ بورڈ وارڈ نائن سے کانسلر امیدوار اصد ایوب بھٹی یو بی ایل بینک کا چار کروڑ چالیس لاک کا نا دہندہ ہے بینک انتظامیہ نے انتخابات سنہ اہلی کے لیے صبح الیکشن کمیشنر کو درخواست جمع کروا دی مسلم لیگ نون کا کینٹرونمنٹ بورڈ انتخابات کے لیے امیدوار ڈیفالٹر نکلا وارڈ نائن سے کانسلر امیدوار اصد ایوب بھٹی یو بی ایل بینک کا چار کروڑ چالیس لاک کا نا دہندہ ہے سابق سی ای او ورڈ کال یاسین جوئیہ سری لنکا کے عزازی کانسل جنرل منتخب ہو گئے اسلام آباد میں ہونے والی تقریبیں یاسین جوئیہ کو کانسل جنرل لاہور منتخب کیا گیا تو آپ کو بتائیں کہ سابق سی ای او ورڈ کال یاسین جوئیہ سری لنکا کے عزازی کانسل جنرل منتخب ہو جکے ہیں اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں یاسین جوئیہ کو کانسل جنرل لاہور منتخب کیا گیا ہے مزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان برزدار کی نسار کالونی کینٹ آمد سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان سے ان کے سسر کے انتقال پر اظہار افسوس کیا مزیر اعلیٰ عثمان برزدار نے عبدالعلم خان اور سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تازیت کیا مزیر اعلیٰ نے مرہوم کی روح کی اصال سواب کے لیے فاتح خانی کی آئی جی پنجاب انام غنی کے عزاز میں سینچول پولیس آفس میں الویدائی تقریب کا نقاد ایریشنل آئی جیز ڈی آئی جیز سمیت دیگر افسران نے انام غنی کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خیراج تحسین پیش کیا آئی جی پنجاب انام غنی کا الویدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بطور سربراہ پنجاب پولیس جرائم کا خاتمہ پبلک سرویس ڈیلیوری کو بہتر سے بہتر بنانا اور انفرمیشن ٹکنالوجی کا موثر استعمال میری اولین ترجیحات رہی ہیں ڈیپٹی سپیکر خیبر پختونخواہ محمود جان کی سربراہی میں راکی نے اسمبلی کا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا دورہ چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے پروجیکٹ بارے بریفنگ دی وفت میں ڈیپٹی سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی محمود جان مزیرے سکافت شاکر یوسف زائی اور ایم پی ایز بھی شامل تھے بارہ رکمی وفت کی چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے پروجیکٹ بارے بریفنگ دی وفت کو ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم، ملٹی میڈیا اور الیکٹرونک چالاننگ کے نظام بارے آگاہ کیا گیا پاکستان تحریک اتحاد کی جانب سے جوامل دفاع ریلی کا انعقاد کیا گیا سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیات نے ریلی میں بھرپور شرکت کی ریلی کا آغاز الکبی ٹاؤن فیس ٹو سے کیا گیا ریلی کی قیادت پاکستان تحریک اتحاد کے چیئرمن چودری اورنگزیب نے کی ریلی میں تحریک اتحاد کے دیگر اہل داران سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی چودری اورنگزیب کا کہنا تھا کہ دشمن آج بھی موقع کی تلاش میں گھات لگائے بیٹھا ہے ستمبر کا مہینہ ہمیں غفلت سے بیدار کرتا ہے اور اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کی دعوت دیتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک اتحاد نظریہ پاکستان کے امن نفاظ کی جدو جوہد کے لیے سیاسی میدان میں اتری ہے جنرل سیکیٹری مسلم لیگ نون خواجہ امران عزیر نے شمالی لاہور کے سینئر نون لیگی کارکن خواجہ قریوم کی وفات پر اہل خانہ سے تازیت کی جنرل سیکیٹری مسلم لیگ نون خواجہ امران نے شمالی لاہور کا دورہ کیا اس موقع پر شمالی لاہور کے سینئر نون لیگی کارکن خواجہ قریوم کی وفات پر ان کے بیٹے محسن سمیت دیگر اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا بعد ازاں جمیل خان سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر بھی اظہار افسوس کیا اس موقع پر آمیر رزا رانہ انور خورم مغل ندیم برد شہباس کمال مرزا ارشد بیگ اور دیگر بھی ہم راتے سیکیٹری بلدیات اور صدر پنجاب سکوش اسوسییشن نورول امین مینگل کا پنجاب سکوش کامپلیکس کا دورہ سکوش کامپلیکس میں جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا نیجے شعبے کے تعاون سے فراہم کردہ ایک سو ریکرز بچوں میں بھی تقسیم کیے صدر پنجاب سکوش اسوسییشن نورول امین مینگل نے سکوش کامپلیکس کے دورے کے موقع پر جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا نیو سٹوڈیوں سے فیل وقت اتنا ہی